اللہ وصلاة والسلام والرسول اللہ ربیان محمد وعالی وصحابی وعالی یہاں پر جو ہے الوسرا کا الوعدہ استانیاں کا ہم لوگ جو ہے الدرس لے رہے ہیں درسوس صحابی اشار الدرسوس صحابی اشار اس کے بعد میں متصیل ہے انشاءاللہ الکتابہ کے نام سے الدرسوس صامین اشار الدرسوس صامین اشار درس نمبر 17 اور 17 اور 18 انشاءاللہ ہم لوگ جو ابھی لے گے اور انشاءاللہ یہ درس جو ہے بہت تیزی ساتھ چلے گا بس ہمیں مش کرتے چلنا ہے بس القراء قراء کے لئے آپ کے سامنے نشانی دی ہوگی کس کے بک کی ریڈنگ کی التدریب الاول ایکسرسائز نمبر ون کیا ہے انظر اس تمہیں اقراء تصوروں کو دیکھیں کیا پڑھیں گے انظر اس تمہیں اقراء مجھ سے پڑھنا ہے انظر گھوڑ سے دیکھو اس تمہیں گھوڑ سے سنو اقراء کیا کرو پھر پڑھو والد کیا پڑھیں گے والد 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 بلتے ہیں ڈیڈ موم بولتے ہیں ڈیڈ موم شارٹ کٹ بادر مدر والد والدہ اب اس کو کیا پڑھیں دوسرا نام کہہ دیتے ہیں اب ام اب اور ام اخ اخت ابن ابنا ام اممہ جد جدہ شاہ جارہ اسرہ شاہ جارہ اسرہ اور پھر تھے والد والدہ اخ اخت ابن ابنا اممہ جد جدہ شاہ جارہ اسرہ اممہ کسی کو پڑھتے ہیں اممہ 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 اربی میں نوٹ کر لیجے اس کو اربی میں رشتے دار عورتوں کے شوہر کا کوئی رشتے کا نام نہیں رشتے دار مردوں کے قریبی مردوں کے بیویوں کا کوئی نام نہیں یعنی خالو اور پھوپا خالو اندہ ماما ہے نہ خالو نہ پھوپا نہ چاچی کوئی سطح نام نہیں نہ مامی کوئی سطح نام نہیں ہمارا کیسا ہے دیکھو اب ام والد والدہ ابن ابنا اخ اخت ام ام کون ہے اخو الاب چاچا ام اخت الاب خفی اخت الاب اخو الاب اخت الاب ماں کے جیہ سے اخو الام خال 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 اور اخت الام خالا خال خال خالو گئی سہیڈ میں خالو کو کیا کہا جائے گا زوج خال خالو کو کیا بنیں گے اللہ کے بندے زوج خال اگر آپ کی چچی ہے تو چچا چچی نہیں ہمارے ہمارے ہاں فوپی فوپا نہیں ہمارے کہتا ہے فوپی فوپا ہے نا نہیں اگر فوپی کا شوار ہے فوپا نہیں کیا کہا جائے گا کیا کہا جائے گا زوج الام زوجت الام چاچی ہے تو سمجھ رہے ہیں مامو کی بی بی ہے تو کیا کریں گے مومای نہیں زوجت خال یا میرے مامو کی بی بی خال خالہ خال خالہ امی کی بین خال یعنی کون امی کا بھائی خالن 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 خالتن پھر سے مرزا دیکھیں گے یہ یاد رکھئے گا عربی زبان میں کوئی بھی رشتے کا اس طرح قریبی لوگوں کے نام ہیں لیکن جو ہے آپ جو ہے پھر ان کے خال کے خالہ کے ام کے امہ کے بیویوں کے شوہروں کے نام جو ہے رشتے میں نہیں ڈاڑ بتا جائے فلاں کی بیوی ہے فلاں کا شوہر عربی زبان میں اسے بتا جائے گا وہاں پر جو ہے ہمارے کیا چلتا ہے پوپی پوپا خالو خالا چچی چچا مامو مامی ہے نا یہ چلتا ہے جو ہے ایسا نہیں ہے والد جد بس فرق کیا ہے جد من قبل الاب جد من قبل الام جد من قبل الام جد من قبل الام بس طرف جانب قبل والد والد اخ اخت ابن ابن ام 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 جد جد شجرہ اسرہ آپ کیا اس میں جو دونی ہیں وہ خال اور خال خالو خالہ نہیں خالو خالہ نہیں ہے نا اور کئی چکا ہی مہنس نہیں جو آپ دیکھیں گے تو اور بھی ملیں گے جو جوڑے میں ہوتے ہیں آپ ابن امیدہ پر خالو خالہ نہیں اب آپ کیا تدریب ایکسرسائز نمبر دو کراہ ہی کئی بھی ہے لیکن کراہ میں کرنا کچھ نہیں صرف دو ایک جیسے کلمے کو ملانا آیا آپ پڑھ پاتے نہیں پڑھ پاتے ہیں بس پیچھک کرنے کے لئے جو سلی کہاں لکھا ہوا ہے شرط ملاتے جائیں گے جو سلی کہاں لکھا ہوا ہے مخانب اس پر طاپر ہے نا اسرہ کہاں ہے ابنہ کہاں ہے الرسول یقرا شجرا مسجد مسجد کہاں ہے دال شجرا یا القرآن ز مسل با طانب ویسلی ابن بچان ہے نا التدریب التالیس بس یہ جو لوگ پڑھنا کام جانتا ان کو تو دکت ہوگی ہے نا ونہ اگر آپ پچان لے رہے پڑھنا رہے تو دکت کے بعد جدہ جدہ جدہی ہے وہ کچھ لوگ جدہ بولتے ہیں اس کو جدہ جدہی بولتے ہیں لوگ وہیں تعدی کے معنی میں بھی ہیں التدریب التالیس ایکسرسائج نمبر پھر ہے یہ بھی قرائی کی ہے اقراء ثم و علامت خطا قرآس کرامت موجود ہے علامت خطا بے جانب کلمت المختلیفہ فی کل مجموعہ کما فی المثال آپ کے ہاں دیا والد والدہ والد والد گروب سہر کر کے کون ہے اس کو دیکھ چیک کا نام کونسا ہے والد والد نمبر دو میں کونسا ہے گروب سہر کر کے سعید 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 یہ چھوٹے بچوں والاں ہیں کہ سب کام گروب سے جو الگ ہیں ان پر نشان لگا ہوگا غلط ہے ہے نا گروب پالوں کو چھوڑ دو جو گروب سے الگ ہے کیا کر ان پر کراس مار دو ہاں تیسرے میں کیا ہے جد جد جدہ 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 گروب سے الگ ہے ابن ابنا ابن ابنا ابنا لگ ہے دبل ابنا چکا ہے ہے نا التدریب اللہ بے چوتھی تدریب ہے ہمارے ہیں اقراء وزا علامت خطا بجانبی جمعہ المختلفہ فی کل مجموعہ کما فی المثال آپ کے جملے دی ہوئے ہیں ایک جیسے جملے ہیں اس کا گروب ہے جو اس گروب سے ہٹ کر کے جملہ ہے اس پر کیا کرنا ہے غلط کا نشان لگا رہا ہے سمجھ کے پڑھیں گے تو اچھا ہے ہاں 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 اس کو سمجھیں گے ہاں ہاں یہ آدمی انجینئر ہے چاہے ہاں یہی انجینئر ہے یہی کیا ہے انجینئر ہے ہاں یہ کون ہے یہی فیمیل انجینئر ہے هذا هو المہندیس ہے نا اس میں گروب میں کونہ اٹھے ہیں هذا یہ مہندیسہ مہند صلی اللہ دوسری مثال میں یقرأوا القرآن یقرأوا القرآن یقرأوا القرآن وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہوئی منہ اللہ کس میں کوئی فرق نہیں وہ گروب ہے باہر والا گروب سے باہر آؤٹ ہے اس لئے اس کو نکال دیا باہر بلکل پہلے والے مشکل ہے پہلے والے مفرط کی تھی جملے کی پہلے مسکل کی تھی مفرط کی یہ کہا ہے جملے کی ہے ہے نا یہاں پر گروب سے آؤٹ کونس آئے تقرأوا القرآن مرعنتی مرعنت مرعنتی گروب کے باہر ہے خطہ ہے ہے نا هذا اذان الاسری هذا اذان الاسری هذا اذان الفجر اذان الفجر گروب کے باہر نکل گیا ہے نا مقصد کیا ہے آپ پہچانے دیکھ کر کے ایک جی شکل نہیں سب اثر اثر فجر دکھائی پڑے آپ کو آپ گوھر سے دیکھیں کونسا گروب کے باہر ہے وہنا کیا ہوگا آپ یسلی 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 تسلی تکرہ تکرہ سب ایک ہی تو ہے لیکن نہیں یہ جگہ تکرہ ہے یقرہ بجائے کیا ہے تکرہ ہے ایک جگہ جو ہے فجر کے جگہ اثر ہے ایک جگہ حرکت کا فرق ہے انتا کے جگہ کیا ہے انتی انتی تو جگہ یہ جگہ انتا ہے آپ فرق کرو اس کو پڑھنے میں کیا ہے جیان دے ہے نا اس کے بعد تدریب الخامیس پانچویں مشکہ ہمارے سامنے انظر استمیق واقرأ هذا امه احمد هذا امه احمد هذا امه احمد اسکہ امه هذا امه احمد هو مهندس هو اسمان في المسجد يقرأ القرآن اسمان في المسجد يقرأ القرآن هذا اذان الفجر حیابنا الالمسجد حیابنا الال الالمسجد کیا کہیں گے الال ابھی ہمارے سامنے آگے مشکہ آئے گی کہ غلط کونسا ہے الالمسجد کیا آئے گا چل مجد آئے گا الالمسجد اس لئے دھیان رکھئے گا هذا احمد 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 اسے مطلب پوچھے گئے احمد احمد سن مطلب اسے جانگ دون جلو پڑ لے مطلب آزے ہیں کیا تجمع کریں گے ترانسلیت سوالت پر هذا مصطفی صدیق هذا احمد یہ ان کے چچا مصطفی کے چچا کون ہے احمد تو احمد آپ پہلے کوئی کسی آدمی کی طرف جو ہے اشارہ کر چکے ہیں ہے نا کسی کے بارے بات کر چکے ہیں تب اس کی طرف ضمیر جائے هذا احمد آحمد ہوا مہندیس مہندی جانتے ہیں آپ عثمان في المسجد یقرہ القرآن جانتے ہیں آپ آرانتے ہیں هذا آدان الفاتر حیاء بنان المسجد ہمارے ساتھ چلو مججد طرف چلو حیاء بنان تعال معنی تعال معنی کے معنی میں ہمارے ساتھ چلو آؤ ہمارے ساتھ کہاں چلو مججد کی طرف فاتیمہ تو في الغرفت تسلی فاتمہ کیا کر رہی ہے ہاں قف ہاں قف بولیں گے تعال آنے کی بولانے کیلئے تعال آؤ اور قف دھیر جاؤ روک جاؤ قف قف وہ قف روکنا ہے وہ روکنے کے معنی میں قف روکنا منع کرنا منع کرنے کے معنی میں وقف یقف سے قف تھیر جاؤ وقوف بولتا ہے نا وقوف کرنا تھیرنا محمود فی البیت یتوضع محمود فی البیت یتوضع کیا تک نہ ہوگا محمود یتوضع محمود فی البیت محمود محمود وقف آپ ہمارے یہاں جملے جوڑنا ہے سل بین الجملتیں سل مانے کہا ہوتا ہے جوڑو کسی سلہ رحمی آتا ہے بشتہ کو جوڑنا سل بین الجملتیں المتطابقین متطابقین جو ایک جیسے جملے ہیں مطابق جملے ہیں ان کو جوڑنا ہے جوڑے آپ حاجہ جدی کہاں پر ہے ہاں پر حاجہ والدت ہی کہاں ہے وہی دیکھنا ہے کہ آپ کو شکل نظر آرہی ہے کہ حقیقت نظر آرہی ہے یہ نراضی نہیں ہوگا ابھر کیا دیکھنا ہے شکل نہیں دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے حقیقت ہے نا ہوا یو سلی ہاں دا جتو ہیتو سلی ہاں دا والدی با ہے نا اس کے بعد میں اگلا درس ہے ہمارے سامنے الدرس سامن اشر الکتابہ آپ لوگوں کو لکھنا رہے گا اس میں میں بتا دوں کیا لکھنا ہے کس طرح لکھنا ہے ہے نا الارض الیف جو دیا ہے ہے نا اس میں مثال دیا ہوا آپ کے ہاں با تا سا با تا سا با شروع میں رہے گا تو آدھا لکھا جائے گا بیچ میں رہے گا تو آدھا لکھا جائے گا رسم الخط اور اخیر میں آئے گا تو پورا لکھا جائے گا ایسے تا ہے ایسے سا ہے ٹینوں کے مثال دیکھیں آپ بخیر با کیسے ہیں آدھا طبیب بیچ اور با کیسے آیا آدھا طالب طبیب میں با اخیر میں آیا تھا پورا با طالب میں با اخیر میں با کیسے آیا پورا ایسے ہی تا کا مسئلہ ہے تو سلی آدھا شروع یتوضع بیچ میں آیا یتوضع آدھا مقامل کیا ہے مقامل ایسے سا 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 مانے کہتا ہے کپڑا اسمان سا مقامل کی آدھا آدھا کوررا کوررا کسے کہتے ہیں نہیں کوررا یہ کوررا یہ کوررا کہتا ہے لیشن کی جیسے پودا ہوتا ہے لیشن کی جیسے کیا ہوتا ہے پودا ہوتا ہے جس کو ہمارے اردو میں گندنا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گندنا گندنا اس کا نامی گند سے پڑا ہے گند بو سے آپ اس کو کھائیں گے جیسے کچھے لیشن کی بو آیتی موسی ہے آپ دیکھیں خدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناکل القرآن سومی والبسلی ہے نا اللہ شروع چاہتا ہے نے گندرہ کھانے سے لہسون کھانے سے اور کیسے گھرم دیکھا ہے کیا ہے اور یہ کہا ہے کیا کرتا ہے کوئی آدمی کھا کرتا ہے مجید میں کیا کرو اس کو مجید سے باہر کرتا ہے ہاں وہ اگر آ رہی ہے تو نکال دیکھنا اس کو یہ تو کھانے والی چیزیں حلال چیزیں ہیں جو لوگ سگریٹ پکر کہتے ہیں کیا کہوں گا آرے وہ سگریٹ والے نہیں مالے گاؤں کا یہ کی واقعہ ہے ایک صاحب جو ہے وہ زہر کے ٹائم پی کر کے چلے گا مجید میں بلکل ہوش میں اور سب کھڑی بھی جا کے گھوز گیا سب میں بندہ نماز کے پابند لیکن آدھی تھا پینے کے پیتا تھا بچارہ جو ہے پی کے چلا گیا اور جب بدبو پہلی نماز کے مجید ہیں انہوں نے اس کو دونوں ہاتھ پکڑا دو در سے دو در سے لے کے بارہ دکھائی نہیں پڑھا متنماز کے پیتے ہیں مجھے مشہور مجید ہیں مرکز کی مجید ہیں تو یہ پوضیشن ہے ہے نا تو یہاں پر جو ہے کیا بولتے ہیں کورراس سبارے میں قرآج ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں تا سا اور کیا ہے با تا سا یہ جب لکھے جائیں گے شروع میں رہے گا لفظ میں آدھا بیچ میں رہے گا تو آدھا کیا پڑھیں گے اب آپ کو جو ہے کلم گزارنا ہے کہاں کلم گزارنا ہے ہر اپر با لکھنا ہے تا لکھنا ہے سا لکھنا ہے اور آگے آگے جانتا ہے ڈیم ہوتا چلا گیا ہے اس ڈیم کو کیا کہاں نا کو تیز کرنا ہے ہے نا پھر جو ہے پھر با مکمل لکھنا ہے پھر اتنی مرتبہ اس کو کلم نہیں چلا نا کیا کرنا اس کو نئی سرے سے لکھنا ہے تا کو بھی اور سا کو بھی کتنی مرتبہ تقریباً پانچ پانچ مرتبہ ہر ایک کو مرہ بی قادمکا مہینے پر کیا کرنا سالس پر کلم گزارنا ہے اور پھر جب کلم گزرتے گزرتے ہاتھ بیڑھ جائے کیا کرنا ہے انسخ کیا کرنا مکمل نئے سیرے سے لکھنا ہے طبیب 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 کتنی مرتبہ چار مرتبہ اور ہے نا اور اس پر کلم گزاریں گے اس پر آگے کیا کریں گے مزید لکھیں گے جو ہے اس کے بعد میں گوھر کرو اور نکتوں پر جو ہے کوئی دوبارہ لکھو نکتے آپ کو دوبارہ لکھنا ہے نکتے کچھے لگایا جاتے ہیں نکتہ لگانا بھی لکھنے کا ایک طریقہ ہے اردو زبان میں خاص طرح پر ہمارے ہاتھ کوئی لوگ لکھنے لگے کچھ بھی لگا دیتے ہیں نکتہ سمجھا جاتا اس کو ہے نا ورنہ نکتوں کا ایک نتیاس ہے اس کی ایک پہمائش ہے نکتہ کتنا بڑا رہے گا کس سائز کا رہے گا اس کی شکل کیا رہے گی یہ ساری چیزیں پر قلن سے سکھائی جاتی تھی ایک نکتہ اس طرح رہے گا دو نکتے اس طرح لکھے جائیں گے ہاں وہ چوڑا کلن رہتا تھا اسے سکھائے کرتے تھے کہ ہاں خجوری بنتی تھی تو اس طریقے سے جو ہے ایک نکتہ اس کے دو نکتہ اس کے لیچے تین نکتہ اوپر تین نکتہ کچھ سا لگا جائے گا خجوری بنتی تھی شکل بنتی تھی اسے ہمارے شکل بنتی تھی اس طریقے سے وہ جو خجوری بنا رہے ہیں کہ شکل اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ہاں دیکھنا ہاں اصل میں جو لگاتے ہیں یہ شین ہے کہ ایک نکتہ دو نکتہ اور تین نکتہ یہ نکتہ دیکھ رہے ہیں یہ نکتے کے ایک شکل اگر کلم چوڑا رہے گا تو باکہ جائے شکل کیسے بنے گی ایک یہ یہ شکل بنے گی تو یہ شکل کلم سے کیا ہے سکھائی جاتی ہے کتنا موٹا نکتہ ہوگا اس کے اوپر چوڑائی کتنے دے گی پھر کس طرح گھومے گا کس طرح چوڑا ہوگا وہ سارے جو ہے باکہ دا اس کی کتاب آتی ہے کتابت کی جو ہے نکتے کس طرح ہوں گے علیب کس طرح لکھا جائے گا اور کس حرب کی گولائی کہاں کتنی ہوگی کتنی چوڑا اس کا پتلا کہاں ہوگا چوڑا کا فل چوڑا کہاں ہوگا یہ ساری چیزیں کلم سے سکھا جاتا تھا جو ہے اور وہ کتابت ایک فر ہے ہے نا آج میں جو لوگ کتابت کرتے ہیں اس سے اگر آپ مش کر رہے تو آپ کی کتابت ایسے ہو جائے جب قرآن دیکھتے ہیں اگر آپ مش کر رہے کچھ طرح آپ کو اچھا مل گیا ہے بغیر کلے گرافی سکھانے کے آپ خود بخود کیا کریں گے وہ وہ ایسے لکھنے لگیں گے مش ہو جائے گے آپ کی جو ہے نہیں تو وہ مشک ہے وہ عام اس میں بھی اچھے اچھے راٹک لگیں گے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے نکتوں کے مشکن ہیں کس کی مشکنی ہے کتنے نکتیں با کا نکتہ ہیں تا کا ہے اور کس کا ہے سا کا ہے پھر یہ بیچ والے شکل ہیں شروع کی شکل ہیں بیچ کی شکل ہیں پہلی شکل کس کی باقی شروع بیچ تا کیلئے شروع بیچ اور سا کیلئے شروع بیچ پھر تو یہ کچھ خیر کی شکل ہیں کامو چی یا انفرادی شکل ہے مکمل والی اس کے بعد تدریف السادس چھٹی تدریب ہے ہمارے سامنے چھٹی مشک ہے وہ کیا ہے سل بین الحرفائن المتابقین بین الحرفائن المتابقین ایک جیسے حرف کو ملانا ہے ہم ملانے گا رہا ہم سے با کے ساتھ سا کے ساتھ تا کے ساتھ را کے ساتھ اور کوئی مقوع نہیں ایسے ہی پھر حمزہ کے ساتھ با کے ساتھ تا کے ساتھ دل کو در کے ساتھ یہ تو ان لوگوں کے لئے جو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لئے مشکل ہے جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے کوئی دکھرت کی بات نہیں ہے اب تدریب اتتاب ساتھ بھی مشک ہے آپ کے پاس کتاب نہیں ہے کسی کے پاس کسی کے پاس کتاب نہیں پیڈی اپ نہیں پیڈی اپ نہیں کسی کے پاس ہے کیا تو یہ کیسے ہو گئے سب ہے جو پیڈی اپ ملائے پیڈی اپ ملائے 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 یہ بھی کتاب جو ہے نا اس کو پیڈنٹ کرائیں گے نا یا نکالیں گے کلر میں بھی بہت ساف نہیں آئے گئی ڈال ہے بھی اور ڈال سی بھی سی لے دیا ہے کہ بچے اس سے پینسل سے مشک کرنے اس پر وہ مشک وار کرنے کے لئے دوسری کتابیں ملائے کون سی لئے ہیں ہلکرال کتابہ ہاں ہے ہاں ہے کتابیں ہاں تو مشک کرتے ہیں اس کے بعد میں ایک تابل حرف ناقش ہر کلمہ ہر کلمہ ہر فن ناقش ہے اس کو کیا کرنا ہے لکھنا ہے ہر فن копش کہاں ہے توقضہ دیا ہوئا ہے نیچے کیا ہے تا غائب ہے سلاسا دیا ہوا ہے نیچے کیا ہے سلا غائب ہے سوا دیا ہوئا ہے کیا غائب ہے با کیا غائب ہے با تيسا کاhar کیا غائب ہے تا اس کو مکمل کرنا ہے پھر اس کے بعد میں اکتف دائرہ جن کلمات پر حرب ختم ہو رہا ہے یا جس حرب پر کلمات ختم ہو رہے ہیں اس حرب کو لکھنا ہے پہلی لائن میں کس میں ختم ہو رہا ہے ساپر اس کو گول میں لکھنا دائرے میں دوسری لائن میں کس میں ختم ہو رہا ہے تیسرے میں کس میں ختم ہو رہا ہے دال اور تیسرے میں کس میں ختم ہو رہا ہے چوتھے میں ساپر ہے نا ایسے ہی الارض با باہ کو جو ہمارے سامنے یہ سب لکھنے ہیں کہ مشکے ہیں ہے نا اور آپ کا ان لکھنا تو ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کیا ہے لکھنا پڑھاتے چلیں اسے توا کی بھی شکل ہمارے سامنے ہیں توا جو ہے ہر جگہ تا زا ہر جگہ ایک ہی شکل میں لکھا جائے گا چاہے وہ شروع میں آئے اور چاہے کیا ہو اخیر میں آئے چاہے بیچ میں آئے ہر جگہ تا مکمل لکھا جائے گا تا ہے نا اوزوہ طالب فاتمت خیت آگے کیا ہے زفر زفر میں کہتا ہے زفر میں ناکن ہے نا نظارت غوغل تشوار حافظ خیتن کی کم معنی ہے خیتن دھاگا خیت مانے کیا ہوتا ہے دھاگا ہے نا اس کے بعد میں حمزہ حمزہ اگر اخیر میں لکھا جائے گا صرف حمزہ لکھا جائے گا اور بیچ میں آئے گا کیسے رہے گا علیب پر حمزہ آئے گا کیسے آئے گا کیسے مسا کیا آیا مسا حمزہ اخیر میں آیا اور سوریہ کہیں کیسے لکھا گیا علیب نہیں علیب پر دیا ہے علیب ہے دھاگا کیا آئے گا چاہ بیچ میں آیا چاہ اخیر میں آیا شکل کیا ہوگا اس کی مکمل ہوگی شکل کیا ہوگا اس کی مکمل ہوگی ہے نا کیسے مسا اور سوریہ اس کے بعد میں حمزہ شروع میں کیا نہیں جائے گا حصل میں شروع میں علیب جو آتا ہے حمزہ کی شکل میں آتا ہے حمزہ کی شکل میں آتا ہے حمزہ کی شکل میں آتا ہے حمزہ کی جو مکمل ہے حمد کے لیے علیب ہے حمزہ جو کہا لگ ہے اپنے قلم کو حرب پر گزاریے بلکل سادقہ مشک ہے جو گزری ہے ہے نا کہاں پر گزری تھی وہ باتا سامے الکتابہ میں باتا سامے اور پھر انسخ گرا لکھنا تھا انسخ مانا کیا مطلب ہے انسخ رائٹ لکھئے ہے نا کلمے پر ختم گزاری ہے پھر حرب پر پھر اس کے کس پر کلمے پر اور پھر انسخ اس کو کیا کرنا ہے مکمل لکھنا ہے خود سے اس کے بعد تدریب الخامس آئے التدریب الخامس لاحظ وعائد علن نقاط گور کرو اور نکتوں پر کیا کرو کلم فیرو عائد منے دوبارہ دو رہا ہو نکتوں پر دوئے کلم دو رہا ہو نکتے کس پر ہیں اس میں ضعا پر کہا ہے آدھا یعید آپ کسی کے بات کوئی آج سے بات کر رہا ہے آپ سنے نہیں آپ کیا باتیں ریپیٹ پلیز ہے نا آئید ہے نا آئید من فضلک کہنے برائی کرم کیا کیجئے آپ نے بار دو رہیے دوبارہ کہیں التدریب تدریب طالب مئتف طبیب ضعا کس میں کس میں ہے زفرن علم کس میں کس میں ہے بس بکی حمزہ ہے ہے نا اور اس کے بعد میں سل بین الحرفین المطابقین وہ تو جوڑ لیں گے آپ ہے نا اور نیچے جو ہے حروف تعلیہ کیا کہنا آپ کو لکھنا ہے دو دو مرتبہ تا سے لے کر کے واہو تک ہے نا وہ دیا ہوا ہے اور اسی پر ہم لوگ ختم کریں گے ہے نا اور دو سبق باقی رہے گا اختبر نفسک وعدہ اولا اور ثانیہ کا اختبر نفسک وعدہ اولا ثانیہ کا یہ آخری دو پیج بہت آئیم ہے ساری پچھلے دروز ہم پڑھے ہیں کتنا پڑھے ہیں یہ دو پیج الگ کلر والا یہ یہ ہمیں بتائے گا ہم نے کیا پڑھا ہے ہازہ ہاز ہی میں فرق کرتے نہیں کہ کی میں فرق کرتے نہیں ہے نا مزاکر مونہ سے فرق کرتے ہیں من ماں میں فرق کرتے نہیں یہ بتائے گا دو پیج ہے نا انشاءاللہ اس کو کیا کریں گے ہم لوگ مجھ کریں گے ہے نا لیکن اگلی گھنٹے انشاءاللہ في الحصت القادم انشاءاللہ وباللہ التوفیق وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعلى آلہ وصحابی وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمیں جو ہے میم نا دال را اور میم دال را اور میم بیچ میں وست میں شروع میں ہاں دال را را ایسے لیں گے را میم یہ شکل ہے دال کی را کی اور میم دال کی ابتدائی شکل بالکل دال مکمل لکھا جائے گا کیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دی کن دی کن دیک کسے بولتے ہیں مرد دیک اور دال بیچ میں لے کر کہیں گے کیا ہو جائے گا ملے ہوئے کلمے میں مدد مدد وہ دال اس طرح لکھا جائے گا اس کی شکل بدل جائے گی یا رہے گی تو اس طرح رہے گی اس طرح سے مدد اور ایسے ہی پھر دال اگر آخیر میں آگیت کیا ہوگا اہد اہد ایسا رہے گا یا اگر لکھنا چاہیں کچھ کو اس پر کیسے تو لکھ سکتے ہیں اہد یہ دال مکملی آرہی یہ دال مکمل آئے گا یہ بھی مکمل آئے گا مکملی بھی کہہ لائے گا ہے نا یہ بھی مکمل آئے گا چاہے شروع میں آئے چاہے بیچ میں چاہے آخر میں آئے شکل تھوڑا تھا بدل جائے گی بس مدد کوئی اس طرح بھی نہیں سکتے آپ اور بھی مدد ہی پڑھا جائے گا مدد ایسا رہے گا دال ہی پڑھا جائے گا بھی آہ دون آہ دون یہ بھی دال پڑھا جائے گا یہ بھی دال پڑھا جائے گا حدی دون حدی دون بہا یہ دال لگا ہوا ہے اس میں حدی دون یہاں دال ہے یہاں دال ہے ہے نا اور اس کو آپ اسے لکھ سکتے ہیں عربی میں حدی دون سمجھ رہے اور ایسے ہی رہ 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 سن اور کیا کہیں گے کر رہ سن رہ کمان لائے گا کر رہ کپی کر رہ سن یا کر رہ ستن بک جو ہاتھی نوڑ بک ہاں نا اور کیا کہیں گے مقر 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 مم 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 سے کوئی حر بتائیا مسجد سب اتنا آئے گا مقر مقر آپ اس مقر 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 ہم ارشاد و التوجیح ہے ہر بھی سب سے یہ دیکھیں میم جو ہے نا یہ آدھا میم استعمال ہوگا مسجدن یہ میم اچھا آئے گا ات منتو ڈبل میم دیکھیں کس طرح آ رہا ہے ات یہ میم یہاں پھر میم یہاں پھر تا یہ صرف میم کی کیا ہے میم کا سر استعمال ہوگا بس کیا استعمال ہو رہا ہے میم کا بیچ میں یہ بھی میم کا سر ہے اور یہ بھی میم کا سر ہے یہ ایک میم ہے میم اگر میں اس کو کھینچ لاؤں کیا ہو جائے گئی ہے میم ہے نا ہم نے اس کو ختم کر دیا یہاں سے یہ ختم کر گیا کیا باقی بچا میم کی بندی راسل میم راسل میم بچا کیا ہے راسل میم یہی آئے گا صرف پھر میں نے پھر ایک سر بنا دیا یہاں پر میم کا یہ ایک سر پھر بنا دیا اگر میں یہاں سے پھر کھینچ لاؤں کیا ہو جائے گا میم ہو جائے گا اتمام ہو جائے گا لیکن ہم نے کیا کیا پھر اس کو ختم کر دیا کیا بچا میم اور میم ہے نا اب اس کو ملا دیا تا کے ساتھ اتمام تو اتمام تو ہے نا اور اخیر میں آئے گا تو مکمل بھی میں آئے گا ہے نا مثال کے طور پر شام شام ابراہی مانا ہاں جو بھی وی آکھن شیئر میں آئے گا شیئر میں آئے گا شیئر میں آئے گا